جیسے ہندوستان میں تو بھرت ناتیم مندروں میں پروان چڑھا تھا وہاں مندروں میں فوکلورز میں دیو مالائی کہانیوں میں اس کا کنیکشن آپ نے پاکستان میں کیسے بنایا اپنے آپ کے ساتھ بھی لوگوں کے ساتھ بھی اچھا دیکھئے میں اس کو اس طرح سے دیکھتی ہوں کہ اگر آپ ہمارے یہاں مطلب جو پاکستان کی دھرتی ہے جو پاکستان کی باؤنڈریز ہیں جو ہمارا ملک بنتا ہے پاکستان اس میں ہے ایک علاقہ جو کہ مونجداروں کہلاتا ہے انڈرس ویلی سیولیزیشن کا جو سب سے قدیم کہا جاتا ہے سیولیزیشن ہے وہاں سے جو چیزیں مؤیسر ہوئیں جو ڈسکاور کی گئیں اس میں سے ایک بہت فیمس فگر ہے سمبارا جو کہ کہتے ہیں کہ ایک رکاسا کا ہے پھر ایک اور ہے جو کہ ایک پریسٹ کا ہے پھر ایک اور ہے جسے انہوں جو کہا گیا کہ یہ مادر گارڈس ہے پھر ایک اور ہے جو ایک یوگی پوسٹر میں ایک حضرت بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ساری چیزیں اسی دھرتی کے ہیں اسی علاقے سے ہیں پھر یہ اس طرح کے بھی ہیں کہ ایک آدمی آپ دیکھیں گے ایک ریلیف میں ایک فگر ہے ایک انسان کا ایک ڈرم بجاتے ہوئے ایک فگر ہے بانسری بجاتے ہوئے کیونکہ یہ تو دیکھیں نیچرل چیزیں ہیں بانسری تو ایک پودے سے بانس سے بنتی ہے تو یہ کوئی artificially created instruments نہیں ہیں یہ سب چیزیں تھیں اور پھر سمبارہ گھر تھی تو رکس تھا تو یہ تو ہماری دھرتی سے تعلق رکھتا ہے اپسلوٹلی اتنے پرانا میں یہاں سے جوڑتی ہوں اپنے کلچر کو یہاں سے جوڑتی ہوں اور پاکستان جب بنایا ہے تو بہت سوال اٹھے تھے کہ کہاں ہے ہمارا کلچر کیا ہے پاکستان کا کلچر اور کافی وقت میں کچھ یہ بحث ہوئی کہ یہ کیا ہم مہنجداروں کو مانے اپنا یا نہیں مانے اور بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ تو پتا چل گیا کہ یہ ہی تو ہیں ہماری ہمارا ہیریٹیج ہماری تاریخ انڈرس ویلی سیبلیزیشن اور اس کو ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں